لیکن میں اپنے معلومی کی نہیں چھوڑ سکتا میں اپنے گدی نشین کی بات کو حرف آخر سمجھوں گا اللہ فرما دے نے یہ لوگاں نے اختلاف کی تا اس تو بعد کے انہاں کھلے واضح جاہم البینات ان کے پاس واضح کھلے دلائل پہنچ گئے کھلے دلائل آگئے ادھے پاوجود انہاں نے اختلاف کی تا فرمایا و اولائی کا اے دیکھو فرمایا و اولائی کا لاؤل عذاب العظیم یہ نواز تے دردناک کہ سمدہ بہت بڑا عذاب اللہ نے تیان کر رکھے آئے الغرض میں عرض کر رہے ایسا میرے پیانے بھائی امت مسلمان کی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمان دیاں ذمہ داریاں دسیاں نے اے دروے کو اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب اغمبر میرے نبیان دے سردار بہمبر میرے لات اور جہتے بہمبر ورمایا کہہ دیجئے قل یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم آجاؤ اہل کتاب آجاؤ سونے محبوب آکھوئے نالوگانو اہل کتاب یہودیو ایسائیو آجاؤ آجاؤ تعالو کدر آجاؤ فرمایا الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم ایسے کلمے کی طرف جو ہم اور تم میں مشترک ہے جہاں سانجھا ہے کلمہ ساڑے تو آڑے درمیان برابر ہے ساڑے تو آڑے درمیان سانجھا ہے اہ ایسے کلمے ملا جاؤ ایتھے تو حکم عیسائیہ یودیانوی ہو رہے ہیں کہ ایسے کلمے کے اتفاق کر لو کٹھے ہو جاؤ اتفاق کر لو جہاں ساڑے درمیان سانجھا ہے کہ تسی ہی اللہ دی بات کر دیو ایسے ہی اللہ دی بات کرنے ہیں آو نا اللہ نا تسی شریک کرو نا اسی کے ذریعے شریک کرنے ہیں کہ آو ایسے کلمے دی طرف آو کٹھے ہو جاؤ جہاں ساڑے تو آڑے درمیان سانجا کلم ہے سایڈے تو آڑے درمیان ہے اسی کہنے یہ تھے لوڑ تیگی مسلمانہ نو اے ہوئی آیت سنان دی ہمت مسلمہ دے فردی ذمہ داری ہے کہ اے جڑے فرکے بٹ گئے ایک دوسرے دیندر اختلاف وکھرے وکھرے مسلک وکھرے وکھرے گروہ وکھریاں وکھریاں ٹالیاں پیدا آؤ آج دا خطبہ دلنا تو نقش کر کے لے جاؤ کدی زندگی جیاد کرو گے اگر زمداری دباہ چھوڑو گے اللہ سونا اپنا وعدہ جنت والا نبھا کے بکھائے گا جنت والا وعدہ نبھا کے بکھائے گا بندہ وعدہ پول جاندہ ہے اللہ وعدہ خلافی کردہ ہی نہیں جی جی اے درمیخ نادرہ میں ایسے واسطے عرض کر رہی ہاں وہ لوڑ پہ گئی آنکھوں انہا لوگانوں فرمایا کلے اہل کتابوں نہیں بلکہ اہل قرآنوں اہلِ حدیث نو لا علاقہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پرنوالے انویاکھوں تہالاو انہا نبھلاو انہا نواکھو آجاؤ تہالاو اللہ اکبر انہا نواکھو آجاؤ آجاؤ لوگو اے کلمہ گو مسلمانو سور وردی تھی تا کوئی قادری تھی تا چشتی تھی تا کوئی جناب ہنجی ایسے طریقے نال کوئی بندہ ہنفی تھی تا رضا خانی تھی تا کوئی جو بندی تھی تا اور جناب کوئی ایسے طرح ہنجی برینوی تھی تا کوئی رافضی اور شیعہ تھی تا آجاؤ اللہ دا قرآن کہہ رہے آجے امت مسلمان دیا ذمہ داریاں نے یہ ذمہ داری بندی تو اڑی تیائے دن دیئے کہ تسی اگر مسلمان ہو کلمہ انہوں صحیح طریقے نال اپنا ہے ہنجی اور تسی مرم تو پہلے اپنے آپ نے مسلمان ثابت کرنا چاہدے ہو پھر اس بات دا اعلان کرو پہلے آپ کلمہ دے مطابق عقیدہ تے عمل بناو پھر لوگانو آنکھو تالو الہ کلمتی سلاعین بینہ و بینہ کل پھر لوگانو آنکھو آجو ایسے کلمہ تیرا ساڑا تے تو اڑا سانجا کلمہ کہ اوہ جی سانوں اتھے تک جان دیتے جو لوڑے نہیں پہلے اپنے آپ نو تیک کر لیے کہ اوہ جی اللہ اے زمیداری تنبالی دسو بھائی یہ تھے بریلوی رہ جو بندی نے آل دی اس نے سارا مجمع کٹھا ہوں بھائی میرے کلے سارے مقاطع بھی فکر دے لوگ میرے کل جمعہ تھے آندے نے یہ سارے دسو کیوں بھائی کوئی بندہ ساڑھے جو میرے سمیت کہا دے ہوئے کہ میرے بزرگ میرے بابا میرے دادا یا میرے کسی علامہ مولوی اوہ دی بات تے کٹھے ہو جاؤ آجو مل جاؤ کوئی تیار ہو ہے تیار ہے کٹھا ہوں واسطے ہے اتحاد ہو ساگتا ہے کوئی کوئے تو سیکھو تو ہڑے چو کوئی کوئے کہ میرے بزرگ دی بات نوارفی آخر سمجھو ہے جی ہو ساگتی یہ گل نہیں ہے جی ایس واسطے ایسی کہنے ہاں ہے جی جی دا کلمہ بڑھیا وہ دی گل مدنی دیئے جی دا کلمہ پڑی دائے وہ دے آنکھے لگی دائے جی دا کلمہ پڑی دائے وہ دے پچھے چلی دائے کیونکہ وہ سونے دی ذات اللہ نے آلہ بڑھائی ہے جنہیں ذات آلہ بنائی ہے وہیں بات بھی آلہ بڑھائی ہے